بسم اللہ الرحمن الرحیم سوزوکی خیبر میں اس کے انسٹالیشن کی لیکن اس کی جو ایوریس کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکیں انشاءاللہ آئندہ ایک دو ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اسے بھی ویڈیو بنا دیں تو کافی دوست یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ کاربوریٹر کیسا ہے کن کن گاڑیوں میں لگ سکتا ہے بعض کے لیے اس میں آلٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے بعض کو سیدھا لگ جاتا ہے تو آج ہم نے ایک کاربوریٹر پرچیز کیا ہوا ہے اس پر آج ہمیں بات کریں گے کہ یہ کن کن گاڑیوں میں لگتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے بعض دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چلتا نہیں ہے اور اس کے پارٹس نہیں ملتے یہ ریپیئر نہیں ہوتے تو ان سارے سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے جس میں کاربوریٹر پڑا ہویا ہے چینیز کاربوریٹر یہ نام پر اپنا جائیں کیوں کہ مختلف کمپنیوں کے کاربوریٹر آویلیبل ہیں مارکٹ میں لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کون سا کاربوریٹر کس کمپنی کا اچھا ہے تو یہ چینیز کاربوریٹر ہے بھائی میرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شاپ کیپر سے گیرنٹی لیں کہ اس میں کوئی میسنگ کا ایشو نہیں ہے ایوریج اس کی اچھی ہے اگر وہ گیرنٹی آپ کو دیتا ہے تو آپ اسی کمپنی کا پرچیز کریں ہم ریکمنڈ نہیں کریں گے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے کیونکہ ہمارے پر جتنے کسٹومر آ چکے ہیں وہ اکثر خود ہی پرچیز کر کے لاتے ہیں ہم جس انسٹرون کر کے اس کی ایوریج کر کے دیتے ہیں اور ریزلٹ تقریباً سب کا اچھا ہی ہے اور تقریباً سیم ہی ہے تو ایک چینیز کاربوریٹر ہے اس کمپنی کا اپنا ہم خود دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی کمپنیز ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے سوال جو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ مہران میں تو لگی جاتا ہے مہران کا اپنا ہے ایف ایکس خیبر آلٹو وی ایک سار کورے ایون ہنڈا سیوک نائٹی سکس یا نائٹی فائی موڈل کے بارے میں دوستوں نے پوچھا ہے تو سوال یہ ہے کہ کون کون سی گاڑیوں میں لگتا ہے اور کیسے لگتا ہے کاربوریٹر مہران کا آپ کسی بھی گاڑی میں لگا سکتے ہیں مینوال کوئی بھی گاڑی ہو دیکھیں اس کے لئے آپ کو اس کا ڈائی بنوانی پڑتی ہے اکثر کچھ گاڑیوں میں ہر گاڑی میں نہیں ڈائی بنانی پڑے گی کچھ گاڑیوں میں آپ کو ڈائی بنانی پڑے گی یہ ڈائی بنانے کے بعد یہ کاربوریٹر آپ اس کے پر فٹ کر سکتی ہو جتنی بھی بڑی گاڑی ہیں پندرہ سو سی سی ہو گئی تیرہ سو سی سی ہو گئی ایویج نہیں دیتی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ ہماری گاڑی چھے کلومیٹر سات کلومیٹر کر رہی ہے تو اس کے لئے کیا سولوشن ہے اس کے لئے یہ سولوشن ہے کہ میران کا کاربوریٹر آپ لگائیں اور کسی چکر میں نہ پڑے لیکن اس کو کاربوریٹر لگانے کے لئے آپ کو اس کی ڈائی لازمی بنانی پڑے گی ڈائی بنانے کے علاوہ یہ فٹ نہیں ہوگا پرانے موڈل کی جو گاڑی ہیں پندرہ سو سی 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 تیرہ سو سی سی جیسے ڈائیو ہو گئی ہونڈا ہو گئی اس طرح کی پرانی گاڑی دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈائی ہوتی گیا ایک سر دوستوں کے چیز کبھی نہیں پتا ڈائی ہوتی ہے پلیٹ یہ جو ہول ہوئے میں اس کو بٹر فلائی کہتے ہیں یہ دو بٹر فلائی ہیں ٹھیک ہے یہ ہول ہیں اس ہول کے سائز کی ڈائی بنے گی لیکن وہ ڈائی جو ہے اس کے سائز کی بنے گی جو انگلینٹ لگا ہوا ہے گاڑی کے اندر اس کے سائز کی بنے گی اوپر سے یہ سائز ہوگا نیچے سے اس گاڑی والا ایلینٹ کا سائز ہوگا تو تب اس کو کہتے ہیں پلیٹ کہہ لیں یا ڈائی کہہ لیں وہ اکثر ویلڈر بھی بنا دیتے ہیں اکثر خراد والے بھی بنا دیتے ہیں جو خراد مشین پہ کام کرتے ہیں جس سے ہم ٹون لگواتے ہیں گوڑے کٹیں بنواتے ہیں ان کے پاس مشینیں ہوتی ہیں اکثر وہ پلیٹ بنا دیتے ہیں یا پھر کوئی ویلڈر آپ کو پلیٹ موٹی بنا دے گا اچھا اس کی اندازاً لائف کتنی ہوگی کیونکہ یہ بھی یہ ٹرینڈ نیا چلا ہے جو ہمارے پاس یہ ٹرینڈ چلا یہ جب سین جی بند ہوئی ہے تو کافی دوست پوچھ بھی رہے ہم انسٹال بھی کر کے دے رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لائف بھی کم ہے اور یہ ریپیئر بھی نہیں ہوتا تو یہ بات صحیح ہے اکثر میکینک کہتے ہیں بھائی چائنہ کا کاربیٹر نہیں لگا لوگوں کو کہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کوئی چیز کسی کمپنی نے بنائی ہے وہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے ورنہ آج کل جو کاربیٹر تقریباً ہزاروں کے حساب سے چائنیز کاربیٹر بھی کرے ہیں لیکن کوئی فائدہ ہے تب ہی لوگ لگا رہے ہیں ویسے اصولاً یہ 800 سیسی اور 660 سیسی یا 1000 سیسی ان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے اکثر لوگ مرگلہ میں بھی لگاتے ہیں ابھی ہم نے یہ کاربیٹر مگوایا ہے مرگلہ کے لیے مرگلہ گاڑی میں ہم نے یہ لگانا ہے لیکن 660 سیسی میں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا 1800 میں زیادہ فائدہ اس کا 1000 اور 800 میں اس کا فائدہ ہے آپ نے اگر اس کا فائدہ لینا ہے تو کسی بڑی گاڑی میں لے سکتے ہیں 1500 سیسی 1300 سیسی 1000 سیسی اس میں یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے ایوریج کے معاملے میں پارٹس کی بات کریں تو پارٹس اس کے مل جاتے ہیں اگر اس کو ریپیر کروانا ہو اس میں آپ جو کٹ ملتی ہے وہ چینیز کٹی ہوتی ہے جو اس کے اندر جیک وغیرہ ہوتے ہیں جین کٹ اس کو کہتے ہیں کاربیٹر کی کٹ ملتی ہے جینمن میں لگائیں یا چینیز میں لگائیں ایک ہی بات ہوتی ہے ڈائیا سیم ہوتا ہے ہر چیز سیم ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ بنوار بھی سکتے ہیں اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ اتنا ٹائم آپ کا نکالے گا دو سال تو مکسیمم نکالے گا سال ڈیٹھ سال دو سال اگر نکالتا ہے تو دس ہزار پر میں اور آپ کو کیا چاہیے اس کی ویسے پرائز کیا چل رہی آج کل مارکٹ میں یہ جو پرائز ہے اب ڈون ہوتی رہتی ہے کچھ ٹائم ایسا تھا یہ ساڑھے سات ہزار کا پھر کچھ ٹائم ایسا آیا ساڑھے نو کا ہو گیا اب جو اس کی مارکٹ ویلیو چل رہی ہے وہ یارہ ہزار پر پھر پتہ نہیں اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے یہ کچھ پتہ نہیں لگتا ہے مارکٹ کا تو یہ تھی انفرمیشن چینیز کارپوریٹر کے بارے میں دوسرا میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی ہے کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں کارپوریٹر ریپیر نہیں ہوتا اور اس کے پارٹس نہیں ملتے ہیں تو ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے پارٹس وغیرہ نہیں ملتے یارہ ریپیر نہیں ہوتا لیکن اگر آپ یہ دو سال نکال لیتی ہے جو میرا اپنا آئیڈیا ہے شاید میں غلط ہوں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو مہران کا اپنا کارپوریٹر ہے وہ بکول مکینک کے بھی اگر آپ دو بار ریپیر کروانا جسی بار ریپیر کروانا بے وکوفی ہے تو جب آپ وہ ریپیر کرواتے ہیں تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تقریباً پینٹسو چار ہزار روپیا خرچ آپ کا آ جاتا ہے اور تقریباً اگر آپ گاڑی سی ای جی پر ریگولر چلاتے ہیں تو سال ڈیٹھ سال کے بعد اس کا بٹر فلائی میں کام آپ کو لازمی کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دو سال یہ چلائیں دس دار خرچہ کر کے اور اگر آپ وہ بار بار ریپیر کروا کے بھی ایک ہی ٹائم پر پانچ زار یا چار ہزار خرچہ کریں تو بات وہیں تک پہنچ جاتی ہے تو فائدہ اس کا کیوں ہوتا ہے پھر اگر دونوں کا تقریباً چارجز سیم ہیں دو سالوں میں فائدہ اس میں ایوریس کا ہوتا ہے ہم نے مہران میں اس کی جو ایوریس چیک ہی تقریباً ٹوئنٹی آئی تھی آئی بٹر میں آپ کو اس کا لنک ڈسپلی ہو رہا ہوگا اس ویڈیو کو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں کہ اس میں اس کی ایوریس بیس آئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مہران کا جو جینور کارپوریٹر ہوتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ سزوگی ماروطی کا جو انڈین کارپوریٹر ہے وہ انسٹال کرتے ہیں اس کی ایوریس تقریباً چودہ میکسیمم آپ پندرہ کر لیں لانگ وڈ پہ سولہ کر لیں لیکن اس کی تقریباً لوکل میں سولہ سے اوپر ہے سولہ سترہ اٹھارہ تک اور لانگ پہ تقریباً انیس بیس ہے تو جب آپ چارجز کی بات کرتے ہیں دو سال اگر آپ اس کو چلاتے ہیں اس میں کوئی کام شام نہیں نکلتا اس کے مقابلے میں جو دوسرا مہران کا اپنا کارپوریٹر ہے اگر آپ اس کو ہر سال کے بعد اس کو ریپیئر کرواتے ہیں تو تقریباً چار پانچ زر خرچہ ہے اگر دو سال کی کر لیں تو بھی یہ آٹھ دس زر روپے بنتے ہیں تو آپ کو فائدہ کس چیز کا ہوگا آپ کو ایوریج کا فائدہ ہوگا اس گھڑی اس کارپوریٹر کی ایوریج اچھی ہوتی ہے اس کمپیرڈو سوزوکی مہروتی جو انڈین ہے اور مہران کا جو اپنا جینور کارپوریٹر ہے اگر مہران کا ہم جینور کارپوریٹر پرچیز کرتے ہیں اس کی کیا پرائس ہے قابلی ملے گا جینور کارپوریٹر آپ مہران کا چلے جائیں کبارڈ سے لینے کے لیے یا کوئی انجن سے آپ کو اتار کے دیتا ہے وہ بارہ سے پندرہ ہزار روپے پھر آپ نے اس کے اوپر تین ہزار روپے لگانے اس کی بٹر فلائی بنوانی ہے اس کو سیٹ کروانا مکینک کو مزدوری دینی ہے پانچ ہزار روپے آپ کے وہ لگ جائیں گے دس ہزار وہ اور پانچ ہزار سیٹ کروانے کے قابلی کو جو پرانا کارپوریٹر پندرہ ہزار ہو گئے اگر یارہ ہزار میں یہ آپ کو ایوریج اچھا دینا تو آپ کو پندرہ ہزار پر میں وہ کبارڈ لینے کی کیا ضرورت ہے اور ماروتی کا بھی یہی سین ہوگا تقریب ماروتی آپ کو کارپوریٹر ملیا ہے گا کھالی چار پانچ ہزار روپے کا مل جاتا ہے لیکن اس پہ چار پانچ ہزار روپے آپ نے لگانے جس ٹائم میں تو بات وہی تک پہنچ جاتی ہے تو کافی دوست یہ سوال پوچھ رہے تھے مختلف سوالات ہیں ان کے ذریعے میں ہم نے کوشش کی کہ اس ویڈیو میں ان کو جواب دیں اور امید کرتا ہوں کہ ان دوستوں کو وہ جواب مل چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹ ہے کہ چینیز کارپوریٹر لگوانا چاہیے لگوانا چاہیے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں نمبر آفوڈ اس پر ہو رہا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ایک اور اہم بات اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ مس انڈرسنینڈنگ اور غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی ڈیل کرتے ہیں چینیز کارپوریٹر کا بھئی ہم کوئی ڈیل نہیں کرتے اگر ہماری کوئی فرانچائز وغیرہ سا ہوتی تو ہم سیدھا بول دیتے ہیں ہم کوئی ڈیل نہیں کرتے اس کو کسٹمر یہ بھی کسٹمر خود لے کے آیا ہے تو کسٹمر ایٹی نائنٹی پرسن کسٹمر خود لے کے آتے ہیں اور ہم سے بھی سٹال کر کے اس کی عبری چیک کر کے دکھاتے ہیں ہمارے ایسا کوئی ان کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ وغیرہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کمیشل لیتے کچھ بھی نہیں کرتے جو حقیقت بات ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ